الحمدللہ وعدہ مقدس شعبان المعظم مقدس بابرکت مہینہ ہے اس کے درمیانی رات پندرہ شعبان المعظم یعنی اس کے فضائل کے متعلق کثیر تعداد میں روایات آئی ہیں اور ہمارے ہم آشرے میں جو چیز پائی جاتی ہے نا کہ اس رات کو یا اس رات کے آنے سے پہلے پہلے جن کے اپس کے جھگڑے ہوتی ہیں وہ صلح کر لے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتی ہیں ماف کر رہے ہوتی ہیں اچھی بات ہے ماز اسی رات کو ہجوا کے ماف کرنا یہ تھوڑا عجیب ہے ماف ہمیشہ کرنا چاہیے جس قدر اللہ کی ذات بندے کو ماف کرتی ہے نا بندہ اپنے گناہ دیکھ کر اپنے حرکتیں دیکھ کر اپنے معاملات دیکھ کر پھر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے پروردگار کے ماف کرنے کو دیکھے تو انسان ساری زندگی سر جھکا کے رہے کسی کو کبھی کچھ بھی نہ کرے کوئی بھی کچھ کہے تو اسے ماف کر دے اللہ کی ذات اس قدر مہربان ہے خدا کی ذات ہے حالانکہ وہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے کسی کی کوئی گرفت کر لے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ذات ماف کر دیتی ہے تو یہ بہترین انداز ہے بہترین طریقے حسن اخلاق کا کہ ماف کرنا سیکھیں فرمایا فعفو وصفحو اے محبوب ماف کرو درگزر کرو ماف کرنا سیکھو ایک روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن پروردگار ایک بندے کو ماف کرے گا فرمایا کہے بندے جا جنت میں چلا جا بندہ بڑا حیران ہو گئے پروردگار میرے گناہ بھی تھی میری نمازیں بھی رہ گئی تھی کئی معاملات تھے میرے اور تُو نے مجھے ماف کر دیا وہ کونسی ایسی نیکی تھی جس پر تُو نے میری گرفت نہیں کی مجھ سے پوچھا نہیں ہے اور بغیر پوچھے تُو نے مجھے ماف کر دیا پروردگار فرمایا گا دراصل تُو دنیا میں میرے بندوں کو ماف کر دیتا تھا آج اس کا سلح میں رب تُجھے یہ دے رہا ہوں کہ میں بغیر حساب و کتاب کے تُجھے ماف کر رہا ہوں تو ماف کرنا سیکھیں ماف کریں بھی مافی مانگیں بھی کسی کے حقوق کو حق و سلب کیا اسے مافی مانگیں بہترین ہے وہ انسان کے جو ماف کرتا ہے اور مافی چاہتا ہے کسی سے غلطی ہو گئی حقوق العباد کے حوالے سے اللہ ماف نہیں کریں گے یاد رکھیں حقوق اللہ نماز کے اندر کوئی غلطی گتا ہی روزے رہ گئے حج وغیرہ یہ حقوق اللہ جو ہے نا ان میں پروردگار ماف کر دے گا یہ ممکن ہے اس کی رحمت وسیع ہے لیکن حقوق العباد کے حوالے سے ہم کسی کا حق سلب کریں حق تلفی کریں اور سمجھیں کہ ہمیں مافی مل جائے گی وہاں پر پروردگار یہ ماف نہیں کرے گا حقوق العباد کے حوالے سے ہم الرٹ رہیں متوجہ رہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں بات کرو میٹھے لے جیسے مسکراتے ہوئے بات کرو کسی کے چہرے پر مسکراہت لے کے آنا بہترین صدقہ ہی ہے ہمارے ہاں طبیعت ہوتی ہے کہ انتقام چھوٹا سا کوئی جھگڑا ہو گیا نا انتقام کی آگ ایسی ہوتی ہمارے دلوں کے اندر ہم اپنے الفاظ کے ذریعے چہرے کے اثارات کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے ہر حوالے سے غم دکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو یہ مومن ہونا مسلمان ہونا بہت بات کی بات ہے یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ چیز بہترین ہے وہ انسان جو دوسروں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہت لے کے آتا ہے خود دوسروں کو مسکراتے ہوئے ملے میٹھے لے جیسے اچھے لے جیسے بہترین انداز سے سنجیدہ انداز سے ہر کسی کو ملے تو ان کے چہروں پر مسکراہت آئے گی جب تمہاری وجہ سے کوئی مسکراتا ہوا خوش ہوگا مسکرائے گا تمہاری وجہ سے تو یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے مسکراتے ہیں جو کسی کی چہروں پر مسکرات لے کے آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی رحمت مسکرا کر اس کی طرف نظر کرے گی اس کی طرف دیکھے گی اور اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے میری رحمت تجھے مسکراتے ہوئے ماف کر رہی ہے آج تو صرف اس طرح کی خاص راتوں میں آ کے ہم ایک دوسرے سے مافی چاہیں اچھی ہے یہ نہیں کہ میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ اس رات کو دعا سلام کرنا یہ ایک دوسرے سے اپنے حقوق ماف کرانا غلطیاں کتاہیاں ماف کرانا اچھا ہے لیکن صرف انہی راتوں کو آ کے ماف کرانا یہ عجیب ہے اور پھر ہوتا ہے کہ انہی راتوں کو خاص کر لیا جاتے عبادت کے لئے اگرچہ وہ خاص ہیں ان کے اندر عبادت کرنی چاہیے لیکن ایک ساتھ ہی ہے کہ وہ پورا سال نماز پڑھی ہی نہیں اسی رات کو ہی خاص کر لینا یہ عجیب ہے محض اسی رات کو خاص کر لینا یہ عجیب ہے وہ رات خاص ہے پندرہ شابان کو بلکہ اپنا مشکات کے اندر عبادت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پندرہ شابان اور معظم کی رات ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں پروردگار قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے ریورد جو ہے نا ان بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے خاص راتی ہیں لیکن محض انہی راتوں کو ہی خاص کر لینا بکیہ فرائز کو بھی پامال کی جانا یہ اچھا نہیں ہے یہ غلط سوچے غلط فکر یاد رکھیں شیخ صادی علی رحمہ سے پوچھا گیا نا بھئی لیلت القدر کے متعلق آپ نے فرمایا ہر رات لیلت القدر ہے ہر رات خدا کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندو کی طرف متوجہ نہ ہو اگرچہ اس نے خاص کر دی ہیں کچھ راتیں اور یقیناً وہ مقدس راتیں ہیں ان کا انکار نہیں ہے لیکن انہی کی وجہ سے بکیا پورا سال بندہ ویسے گزار دے یہ اچھا نہیں ہے سلام کرنا ماف کرنا یہ بہترین ہے اور یہ آ رہی ہے ہمارے کئی ساتھی ورسپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے معذرت مافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ طبیعت ہمیشہ رکھیں اپنے در یہ سوچ ہمیشہ پیدا کریں جب بھی کبھی کسی سے جان بوجھ کے یا بھول کر کوئی خطا ہوگی کسی کا حق مارا گیا تو اسے مافی مانگیں مافی مانگنے سے اللہ تمہیں ماف کرے گا بعض وقت ہوتے ہیں اکڑ غرور تکبر یہ انسان کو خراب کر جاتا ہے اور محبت کے حوالے سے جو بہترین طریقہ اسلام کے اندر وہ سلام کرنا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اسلام میں سب سے بہترین اچھا عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کرو چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سلام کرو اور یہ بھی عجیب ہے کہ ہم تعلق والے لوگوں کو ہی سلام کرنا پسند کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی آ جائے گا تعلق ہو اس کے ساتھ اسے بڑے سنجیدہ انداز میں محبت بڑے انداز میں بڑے پیار بڑے انداز میں سلام کر رہے ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے اسے سلام کیا کرنا سلام کرنا کوئی تعلق کی بنیاد پہ نہیں ہوتا سلام یہ شریح حق ہے ہمارا جب بھی کوئی سامنے آئے مومن مسلمان اسے سلام کریں اور سلام ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس سے ہر قسم کی نفرت دور ہو جاتی ہے آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں آپ کا کسی کی ساتھ جگڑا ہے نا جگڑا تو دور کی بچ تھوڑی سے معاملات کی بچہ سے ہم تو سلام کرنا چھوڑ جاتے ہیں سگے بھائی چھوٹے چھوٹے معاملات رشتہ نہیں کیا میرے کہنے پر میں نے یہ کہتا نہیں مانی سلام کرنا چھوڑ دیا آپ سلام کو عام کریں ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا یہ سلام کا اصول ہے یاد رکھیں سلام کو عام کریں جو آپ سے نفرت کرتا ہے جو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جب بھی آئینا یہ صرف شریح حق سمجھ گئے نہیں بلکہ محبت بھرے انداز میں وہ مومن ہے وہ مسلمان ہے وہ امت کا آدمی ہے جب بھی وہ سامع ہے مسکراتے ہو چہرے پہ مسکرات ہو اسے سلام کریں آپ دیکھیں اس کے دل کی نفرت ختم ہو جائے گی اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کا نور بھر دیا جائے گا یہ بہترین انداز ہے اسلام کے اندر سلام کرنا یاد رکھیں اس کو عام کریں اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ مومن ہو جاؤ مومن ہو جاؤ گے تب تم جنت کے اندر داخل ہو پاؤ گے تب تک تمہارا داخلہ جنت میں ممنوع ہے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے پھر فرمایا کہ مومن کب بنو گے تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں پیار اور محبت نہیں کرو گے ایمان کا دعویٰ تو ہمارا ہے اب ہم نے گریبان میں جھانکے دیکھنا ہے کہ ہمارا کس قدر لوگوں کے ساتھ اچھا انداز ہے اور پیار محبت ہے فرمایا تب تک جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بن جاؤ گے اور تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے اور پھر فرمایا کہ تمہیں بتانا دو کہ محبت کس طرح تمہارے اندر عام ہوگی یا رسول اللہ کس طرح عام ہوگی فرمایا سلام کو عام کرو تمہارے اندر محبت عام ہو جائے گی بہترین اصول ہے محبت کے پھیلانے کا سلام کرو سلام کو ہمیشہ کی اختیار کرو یاد رکھی جب بھی کوئی سامنے ہے مسکراتے ہوئے سلام کرو آج کل ہمارے ہیں یہ ہی ہے کہ ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا نفرتیں پیدا ہو گئی چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک ساتھی نے اسے معاف کر دیا ٹھیک ہے نا اگرچہ اس کا حق تھا جو چیز جس پر جھگڑا ہوا تھا جو چیز لینی تھی اس کا حق تھا حق سمجھ کے اس نے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ہمارا تعلق قائم رہے اپنا حق معاف کر دیا اسے نفرت اور لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اس نے اپنا حق چھوڑ دیا بھائی کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں ایسے آدمی کو ہاتھ اس کا پکڑ کے قیامت کی دن اپنے ساتھ جنت میں اسے داخل کروں گا ہم تو حق اپنا چھوڑنا تو دور کی بات کسی کا حق مارتے ہوئے بھی ایسی نفرتیں انسانیت کی تزلیل لڑائی جھگڑے خون خرابہ قتل تک آ جاتے حق ہمارا ہو یا نہ ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق بھی چھوڑ دیں زندگی کیا ہے کب تک جینے ہم نے آج صبح بھی بات ہو رہی تھی ہم دیکھیں آج سے پہلے ہمارے ہیں کتنی عمر کے زیادہ زیادہ ستر اسی سال کی عمر کا کوئی بزرگ ہوگا زیادہ زیادہ بیٹھا ہوگا اسی سال سے قبل دیکھیں ہم تھے ہمیں سے ایک آدمی بھی یہاں دنیا کے اندر موجود ہونا تھا جو یہاں اس وقت ہیں موجود ہے جو اگر اس سے زیادہ کوئی دیکھیں سو سال آج کال سو سال بمشکل کوئی آدمی بزرگ موجود ہو آج سے سو سال پیشے دیکھیں نظر کریں اور اس سو سال کو اگر ہم تصورات کی دنیا میں لے کے ہیں اسے سمیٹیں ایک لمحے سے پہلے وہ گزر گیا ہے اور آج سے سو سال پہلے جو تصورات کی دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں بنتا اس وقت ہم میں سے ایک بندہ بھی دنیا میں موجود نہیں تھا کون تھے کوئی اور تھے وہ کہاں ہیں آج ان میں سے ایک بندہ بھی آج موجود نہیں ہے جو تھے مالک تھے ان ہواں فیضاؤں کے ان امارات کے اس دنیا کے ان خوبصورتیوں کے جو مالک تھے آج ان میں سے ایک بھی نہیں کہاں ہیں وہ ان کی قبریں کھود کے دیکھیں خاک الودہ ہو گئے ان کے ساتھ حقیقت کیا ہے ان کا بہترین کردار وہ ان کی محبت ہے وہ ان کی اخلاص وہ ان کا چہت ان کا وہ اسلامی آکام پر عمل کرنا اللہ کے ساتھ محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ محبت وہ کردار ان کا ان کے ساتھ ہے ابھی اور اس کی وجہ سے ان کی روحیں سلامت ہیں ان کی روحوں کو آرام و سکون مل رہا ہے کب تک جینے ہم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جگریں اچھا یہ بھی ہے کہ یہ پندرہ شابان کی رات آ رہی ہے نا اس میں یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کرے گا ہم صرف یہ عام طور پر ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر ایک شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر بس کہہ دیں گے وٹسپ کے ذریعے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کسی کا دل دکھایا ہے تو یہ وہ بھی ساتھی کہہ رہا ہوگا جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا بھائی سے رابطہ نہیں کرے گا ماں بھائی سے بھائی کاٹی ہے ان سے رابطہ نہیں کرے گا جا کے ملے گا نہیں معذرت نہیں کرے گا وہ پوسٹ کر دے گا کہ بہترین بابرکت رات آ رہی ہے تو اگر کسی کا میں نے دل دکھایا تو میں معافی چاہتا ہوں کہ سگے ماں بھائی سے تو بات چیت نہیں کرتا جن کے قدموں کے نیچے تیری جنت تھی وہ تیری کردار کی وجہ سے تیرے سخت لہجے کی وجہ سے اداس ہیں پریشان ہیں تو ان سے بات چیت نہیں کرتا اور دوسروں تو معافی مانگتا پھر رہا ہے اور صرف وہ ایک شہرت کے لیے بھئی ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی آ گیا ہے جی اس پوسٹ آ گیا جی ماشاءاللہ وہ سب سے معذرت چاہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہر ایک کا دل دکھایا تو نے سگے بہین بھائیوں کی ایک طرف تو جا نہیں رہا تو خدا کے لیے جن کا دل دکھایا جو ہمارے قریبی ہیں جن کا حق بنت ہے کہ ان کو جا کے منہیں ان کی طرف متوجہ ہوں ایسی آنے والی راتیں ان کے اندر صرف پوسٹ کر دینا یہ ہی کافی ہے ہمیں جنت کے لیے تو یہ ہماری غلط سوچ ہے عملی طور پر آئیں بار جس کو نراز کیا اس کو جا کے ملیں ماں باپ نراز ہے تو اس سے بڑا کم بخت انسان کنات میں کون ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو زندہ پایا جنت میں نہ جا سکا اس سے بڑا زلیل اور کم بخت کنات میں کوئی نہیں مفہوم حدیث ہے تو ماں باپ اداس ہیں آج سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ختم ہے اور ہماری پوسٹ نے جوانوں کے آ رہی ہیں یہ مقدس راعت آ رہی ہیں یہ اب معذرت چاہتے ہیں کسی کا دل دکھایا تو کئی لوگوں کے دل توڑ دی ہیں تُو نے اور تُو یہ پوسٹ کر رہے زبانی کلامی جا کے نہیں بولنا زبانی کلامی جا کے ان سے بات چیت نہیں کرنی ایسا نہیں میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ آج کر کے دیکھیں یہ صرف ہمارا ہوتا ہے نہ میں اکثر یہ بھی بات کر جاتا ہوں ہمارا ہوتا ہے کہ بس ہم سمتے ہیں کہ حضرت کی فمداری ہے ممبر پر بیٹھ کے بات کرنا ہماری مجبوری ہے آ کے سننا کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں پھر انہیں جلتی آنا پڑتا ہے نہ آئے تو پھر حضرت کے ساتھ دوستی ہے پھر کہتے ہیں جی حضرت آپ پر حضرت آپ لیٹ آئے تھے جمعے سے یہ مجبوریوں کے تات یہ اکثر ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں مسجد میں آنا ہمارا یہاں ممبر پر بیٹھنا بیان کرنا یہ بھی ہماری مجبوری زمداری ہے نا تنخواہ لیتے ہیں اور نظام چل رہا ہے نا آپ لوگوں میں کئی مخلص بھی ہیں ہرے کی باطنی اپنی طرح کی طبیعت رکھنے والے لوگوں بھی بات کر رہے ہیں اور کئی ایسے ہیں بس وہ مجبوری کے تات آگئے اب سن رہے ہیں حضرت کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں ہم مجبورا سن رہے ہیں عمل کس قدر کیا کوئی خبر نہیں ہے پوسٹ نہیں کرنی آج یہ پندرہ شابان میں اگر ہم معذرت چاہتے ہیں معافی چاہتے ہیں کسی سے جن کا دل دکھایا ہے بختی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی زلت و زلالت قینات کے اندر کیا ہو سکتی ہے ان کے جا کے قدموں میں گر جائیں معافی جائیں اگر بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑائے قصور تیرا اگرچہ نہیں ہے قصور انہی کہے پھر بھی جا کے صلاح کریں یہ ہے اسلام یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام کا مطلب ہے سر جھکا لینا غرور تقبر کو اپنے اندر سے نکال کے پھینک دینا اسے اسلام کہتے ہیں اور میں مومن بھی کہلاتا پھر ہوں ساگے بہن بھائیوں کے ساتھ میری باتچیت بھی نہ ہوتی ہو ماں باپ بھی میرے کردار اور سخت لہجے کی وجہ سے اداس ہو قریبی ہمسائیوں کی عزتیں بھی میری وجہ سے پامال ہو بڑا موہد مومن بنا پھر رہا ہوں ایسا نہیں ہے میرے بھائی اپنے اندر ایک سنجیدگی پیدا کریں اپنے اندر ایک حسن اخلاق پیدا کریں اپنے اندر ایک اچھی طبیعت پیدا کریں کوئی بہترین انسان بننے کی ہم کوشش کریں تو یہ مقدس رات آ رہی ہے پندرہ شعبان المعظم اس کے اندر پوسٹوں کے ذریعے معذرت وہ الفاظ کے طور پر محض نہ کریں بلکہ ذاتی طور پر جا کے زبانی کلامی مافی چھیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی جن کا حد مار رہا ہے ہم نے اور پھر محض اسی رات کو ہی خاص کر لینا بکیا پتہ ہی نہ ہو بلکہ یہاں تک بھی آیا معذرت یہ ہمارا دیکھا دیکھا ہے معاملہ ہے لیلت القدر کی رات ہوتی ہے یا پندرہ شعبان کی رات آ رہی ہے اس میں کئی ساتھی ہمارے رات کو سر رات عبادت کرتے رہیں گے ٹھیک ہے نا رات کو دو بجے تین بجے تک جا کے سو جائیں گے صبح کی نباز بھی نہیں پڑی یہ اسلام کی طبیعت قطعا نہیں ہے یاد رکی ان راتوں کو جاگنا مستحب ہے ان راتوں کی عبادت کرنا افضل ہے اچھا ہے لیکن فرض نہیں ہے کوئی نہیں جاگا تو کوئی حرج نہیں اس کے لئے کوئی جاگا تو اسے عجر ملا ہے لیکن ایک بندہ رات کو جاگتا رہا ہے عبادت کرتا رہا نوافل پڑتا رہا صلاة التصمی بڑی صبح کی نماز فرض این چھوڑ دی یہ اسلام کی طبیعت نہیں قطعا نہیں یاد رکھے پورا سال پتہ ہی نہیں اس رات کو جی یہ جاگنے کی رات آگئی ہے یاد جاگنے کی تو ہر رات جاگنے یہ بھی الفاظ آتے ہیں شیخ صادی سے پوچھا گیا زندگی عبادت کی بہترین رات کونسی ہے جس میں انسان عبادت کرے فرمائے زندگی کی آخری رات حضرت زندگی کی آخری رات کسی کو کیا خبر کہ میری زندگی کی آخری رات ہے فرمائے ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھا کرو تھوڑا سے اسلام کو سمجھیں اپنی طبیعت کے مطابق اسلام کو نہ ڈالیں بلکہ اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق بھی ڈالیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواجان الحمدللہ رب اللہ